سلام علیکم ویورز کیا آلے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میری وائف آپ کے سامنے بہت اچھی ریسی پی لے کے آئی ہے اور وہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہے ماشاء اللہ سے یہ میدہ ہے اور میدے کے اندر انہوں نے نمک ڈالا ہے نمک کے ساتھ انہوں نے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا آئل ڈال رہی ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ دیکھیں آپ ماشاء اللہ سے اور یہ اس کا انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے آپ رکھ دیا ہے اس کو گون کے تاکہ وہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے اب اس کے بعد انہوں نے آئل ڈالا ہے ایک پتیلی میں اس کے ساتھ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ سے یہ انہوں نے بلکل باریک کاٹی بھی پیاس ڈالی اب اس کے بعد چکن جو بائ پیل وہ پہلے کٹ چکی ہیں ہلکا سا اس میں انہوں نے کالی میرج ڈالی تھی بکل ہلکا سا نمک اور کالی میرج ذائقے کے لیے ڈالا جاتا ہے مرضی آپ کی ڈالیں چاہے نہ ڈالیں اور پھر دیکھیں آپ کو اب یہ اددک لسن کا اس میں پاودر ڈالیں گی یہ آپ کو بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہے اب ہمیشہ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ لسن ڈال لی ہے پہلے اددک ڈالا انہوں نے ٹھیک ہے یہ آپ اور سے دیکھا کریں اور یہ دیکھیں پھر تھوڑا سا ان انہوں نے نمک ڈالا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری ریسپی ہے بہت اچھی ہے ہلکی سی لال میرج ڈالی ہے ہاف ٹیبل سپون تھوڑی سی انہوں نے ہلڈی ڈالی ہے ٹھیک ہے ہلکا سا انہوں نے گرم مسالہ ساتھ یہ دے سکتے ہیں آپ انہوں نے اس میں ہرا دھنیا ڈالا ہے ٹھیک ہے بکل فریش نیٹ ان کلین اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ پھرائی کر رہی ہے اس کو اب یہ دیکھیں انہوں نے اس میں مایونیز ڈالا ہے پھر انہوں نے اس پہ کیچپ ڈالا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ نے ضرور ڈالا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے دیکھیں آپ یہ میدہ اس کو دیکھیں آپ بلکل ٹیبل پر انہوں نے رکھا ہے جو انہوں نے گوندا تھا ماشاءاللہ سے اتنا بڑا پیڑا اب اس کو وہ صحیح طریقے سے ماشاءاللہ سے ایک ایک پیس اس کا بنائیں گی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی بڑی روٹی انہوں نے بنائی ہے کتنی خوبصورت کتنی پیاری ماشاءاللہ سے صفائی سے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے میری وائی بھی ب بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں میرے ساتھ ماشاءاللہ سے اور دیکھیں آپ کو لائک سبکرائب ان کو بھی ضرور کیا کریں پلیس کمنٹس دیا کریں وہ کم بناتی ہیں مگر جب بناتی ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ سے اور یہ بہت اچھی ان کی اپنی ریسپی ہے اربیان اربک ہے جب وہ سالجی عرب گئی تھی تو وہاں انہوں نے دیکھا تھا یہ عرب ماشاءاللہ بہت شاک سے کھاتے ہیں اور یہ عربک چکن پیٹیز ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ انہوں نے اس کے بعد گوند آئے گوندنے کے بعد اب انہوں نے فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد انہوں نے تہیں لگائی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھیں پیالی میں رکھ دیا ہے اس کو چکن ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ اس میں انہوں نے کس طریقے سے چکن لگا رہی ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردس ریسپی ہے بہت پسند آئے گی بھی ورسی آپ کو کوئی کل گھر میں پیٹیز بنائیں گے آپ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے بھی اچھے بنیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اور بہت زبردس لگ رہی ہے یہ کس طریقے سے دیکھیں آپ وہ فولڈ کر رہی ہیں اسی طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے مس نہیں کریے گا ان چیزوں کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردس میرے اللہ کی شان دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے اچھی زبردس طریقے سے ماشاءاللہ سے وہ فولڈ کر رہی ہیں اور آپ گھر بیٹھے اس طریقے سے بنائیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہیں جانے کی اور یہ رمضان سپیشل آپ سب کے لیے گفت ہے ضرور بنائیں سب کھائیں بچے بڑے کھائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردس اس کا شیپ آیا ہے نیٹ ان کلین خوبصورت اب اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ اس میں آئل لگایا ہے اور آئل لگانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرائی پین ہے ہمارا یہ اوریجنل سٹیل کا ماشاءاللہ سے فرائی پین ہے اور یہ دیکھیں آپ جرمن میڈ ہے اور یہ اب اس میں ماشاءاللہ سے انہوں نے دیکھیں یہ رکھ دی ہیں سارے اور ماشاءاللہ سے آدھے سپون گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ بیگ ہونے کے بعد یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں ضرور بنائیں گا لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی لوگو بائب